اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آج ہم یونٹ ٹو سٹارٹ کر رہے ہیں کلاس ٹینتھ کا اور یونٹ کا نام ہے تھیوری آف کارڈیٹرک ایکویشنز یعنی دو درجی مساواتوں کا نظریہ اس سے پہلے کہ ہم یہ یونٹ سٹارٹ کریں پہلے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ کارڈیٹرک ایکویشن کس ٹائپ کی ہوتی ہیں اور ان کے روٹس سے کیا مراد ہے یونٹ ون میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اے ایکس کے پلس بی ایکس پلس سی ایکل ٹو زیرو یہ سٹینڈرڈ فارم ہے کارڈیٹرک ایکویشنز کی اور یہ ایسی ایکویشنز ہوتی ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ جو پار ہوتی ہے ویری ایبل کی وہ ٹو ہوتی ہے اس کا قوت نموہ بڑے سے بڑا دو ہوتا ہے تو ایسی تمام مساواتوں کو ہم دو درجی مساوات یا کارڈیٹرک ایکویشن کہتے ہیں ان کو ہم سالو کرنا سیکھ چکے ہیں ڈیفرنٹ میتھرڈ سے اور اس کو سالو کرنے سے ہمارے پاس جو ایکس کی ویلیوز آتی ہیں وہ ایک مائنس ب پلس انڈر اوٹ ب سکیر مائنس 4AC اوور 2A اور دوسری اس کی ویلیو آتی ہے ایکس کی مائنس ب مائنس انڈر اوٹ ب سکیر مائنس 4AC اوور 2A اور ایکس کی یہ جو ویلیوز ہمیں فائنڈ آٹ ہوتی ہیں ان کو سالو کر کے اسی کو ہم ان کے روٹس کہتے ہیں quadratic equation کی different types کی roots ہوتی ہیں جو ہم solve کر کے نکالتے تھے لیکن ہم ان کو solve کیے بغیر بھی discuss کر سکتے ہیں کہ اس کی roots کس type کی آئے گی اور وہ کس چیز پر depend کرتی ہے کہ اس کا b square minus 4ac کی value کیا ہے جو square root کے نیچے لکھی گئی ہے اور اس b square minus 4ac کو ہم discriminant یا فرق کنندہ کہتے ہیں آپ just اس کی value کو چیک کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پوری root کی value کیسے کی آئے گی کس type کی آئے گی سب سے پہلے ہم b square minus 4ac کی value find out کرنا سیکھتے ہیں اور exercise 2.1 کا question number 1 solve کرتے ہیں question number 1 کا first part solve کرتے ہیں 2x square plus 3x minus 1 equal 0 یہ ایک quadratic equation دی گئی ہے آپ کو اس کا standard form ہے ax square plus bx plus c equal 0 اس کے ساتھ compare کرنا ہے تو compare کریں گے تو a کی value یہاں سے آپ 2 جو x square کے ساتھ ہے x کے ساتھ والی value کو آپ b کہیں گے اور جو last value بچے گی اس کو c کہیں گے values a b c کی نکالنے کے بعد آپ نے جو discriminant کی value ہے b square minus 4ac ان میں ان values کو put کرنا ہے b کی جگہ پہ ہم 3 put کریں گے minus 4 a کی جگہ پہ 2 put کریں گے اور c کی جگہ پہ minus 1 put کریں گے 3 کا square find out کیا 9 آگیا minus plus 4 to 8 اور بعد میں ان دونوں values کو ہم add کر دیں گے تو اس طریقے سے 17 اس کا آنس ہوگا second part solve کرتے ہیں x square کے ساتھ والی value a x کے ساتھ والی value b اور last value ہم c لیں گے b square minus 4a c میں value put کریں گے b کی value minus 8 put کی minus 4 multiply 6 اور multiply 3 8 کا square لیں گے 8 8 64 minus 4 6 24 اور 3 سے multiply کیا 72 آگیا دونوں کے sign different ہیں اس لئے آپ subtract کریں گے 72 میں سے 64 کو تو آپ کے پاس جو ans آئے گا وہ minus 8 third part solve کرتے ہیں a کی value equal 9 b کی value minus 30 اور c کی value 25 discriminant لیں گے b square minus 4a c values put کریں گے b کی value minus 30 square minus 4 multiply 9 multiply 25 30 کا square لیا 900 4 9 36 اور 36 کو 25 سے multiply کیا تو again 900 آگیا دونوں سے انہیں cancel ہو جائیں گے اس طریقے سے اس کا 0 آئے گا question number 1 کا last part solve کرتے ہیں a کی value 4 b کی value minus 7 اور c کی value minus 2 لیں گے b square minus 4 c میں values put کریں گے b کی value minus 7 کا square minus 4 a کی value 4 اور c کی value minus 2 put کی 7 کا square لیں گے تو 49 minus 4 4 16 اور 16 کو 2 سے multiply کیا تو 32 اور minus minus plus ان دونوں کو جب ہم add کریں گے تو 81 اس کا آنس آجے گا ابھی جو ہم نے question number 1 solve کیا ہے تو اس کے جو discriminant یعنی فرق کنندہ کے آنس آئے ہیں وہ different types کے آئے ہیں جیسے first part کا 17 آیا تھا جو کہ 0 سے greater تھا لیکن اس کا complete square نہیں بنتا اور جو second والا ہم نے کیا تھا وہ 0 سے less than آیا تھا جو third والا آنس آیا تھا وہ 0 کے equal آیا تھا اور جو fourth آنس آیا تھا وہ 0 سے greater تھا اور اس کا complete square بنتا تھا اب ان کو دیکھتے ہوئے کیونکہ یہ four types کی طرح کے سوال آ رہے ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم guess کر سکتے ہیں کہ اگر discriminant اس طریقے کا ہے تو اس کے rules کے آنس کس طریقے کے آئیں گے یعنی جو unknown variable ہے x اس کی value کس type کی آئیں گی وہ four rules ہیں وہ آپ لوگوں نے زبانی یاد رکھنے ہیں اور question کو solve کرتے وقت ان کو apply کرنا ہے اگر کسی کا root zero سے greater آئے اور وہ complete square بھی بنتا ہو تو ہم guess کر سکتے ہیں کہ اس کے roots rational یعنی ناتک اور unequal ہوں گے یعنی جو آنس آئیں گے وہ p over q کی form میں لکھے جا سکتے ہیں لیکن جو x کی values آئیں گی دو وہ دونوں ایک دوسرے کے equal نہیں ہوں گی different different ہوں گی لیکن اگر وہ discriminant کا آنس zero سے بڑا تو آ رہا ہے لیکن وہ complete scale نہیں بن رہا تو پھر اس کے roots جو ہیں وہ irrational ہوں گے اور دونوں کے دونوں unequal بھی ہوں گے یعنی غیر ناتک اور نا برابر ہوں گے اگر discriminant کا آنس zero سے less آ رہا ہے تو اس کے roots imagery یا complex یعنی خیال آتی یا غیر حقیقی ہوں گے اور اگر کسی discriminant کا آنس zero کے equal آ رہا ہے تو اس کے roots rational بھی ہوں گے اور equal ہوں گے یعنی جو x کی ایک کی value آئے گی وہی دوسرے کی آئے گی اب ان rules کو آپ نے زبانی یاد رکھنا ہے اور اس سے ہم question number two کو solve کریں گے question number two start کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں کچھ equations دی گئی ہیں quadratic equations ان کی ہمیں roots کی nature find out کرنی ہے یعنی ان کی roots کس قسم کی ہیں جو ہم کہیں گے کہ ان کی roots اس type کی ہیں اس کو پھر ہم نے verify بھی کر کے دکھانا ہے ان کو solve کر کے کسی بھی method سے solve کر کے ان کو verify بھی کرنا ہے roots کی nature دیکھنے کے لیے ہم ان کے discriminant یعنی فرق کنیندہ کی value find out کریں گے یعنی b square minus 4ac کی اور دیکھیں گے کہ جو ہم نے 4 rules پڑے ہیں ان میں سے یہ کس type کی اس کی roots ہوتی ہیں اور بعد میں پھر ہم اس کو verify کریں گے اس کے لیے ہم ان کو compare کرتے ہیں standard form سے quadratic equation کی اور a b اور c کی value نکال لیتے ہیں اب ان values کو ہم اس equation میں put کریں گے 23 کا square find out کریں گے 529 120 کو 4 سے multiply کیا تو 480 دونوں values کو subtract کریں گے تو 49 آگیا اور یہ 7 کا whole square بن سکتا ہے اور یہ 0 سے greater ہے یعنی positive بھی ہے اور 0 سے greater بھی ہے تو ہم نے اس کا first rule پڑا تھا کہ اگر کسی کا discriminant answer positive آئے 0 سے greater آئے وہ whole square بنتا ہو تو اس کی roots کیسی ہوں گی اس کی roots will rational یعنی real کی جو two types ہیں ان میں سے rational ہوگی and اس کی roots ہوں گی unequal یعنی جو جواب آئیں x کے وہ unequal ہوں گے different ques آئیں گے اب اس بات کو ہمیں proof بھی کرنا ہے اس کے لئے ہم اس کو solve کریں گے equation کو کسی بھی method سے اور x کی values find out کریں گے اس کی verification کے لئے تو ہم یہاں method use کر رہے ہیں quadratic formula کے مدد سے solve کریں اس کے لئے again ہمیں a value چاہیے b c value چاہیے جو کہ ہم already find out کر چکے ہیں اس کے بعد ہم یہاں quadratic formula لگائیں گے جو minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a اور پھر ہم اس formula میں values کو put کرتے ہیں a b اور c values اس کی put کر دیں اب اس کو simplify کرتے ہیں یہ minus اور minus plus ہو جائے گا اور square root کے نیچے وہ ہی answer جو ہمارا پہلے 20 minus 4ac کا آجکہ ہے کیونکہ values تو یہ same ہی square open کیا multiply کیا اور 2 over 2 اب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو 23 plus minus کر 49 آگیا اور next step میں اگر ہم square root find out کر لیں تو 23 plus minus 49 root 7 over 2 اس رقصے x کے دو آنس آگے ہیں 23 by 7 by 2 اور ایک آنس اس کا آیا ہے 23 minus 7 by 2 add کریں اور 2 سے divide کریں 15 آنس آجائے گا اور یہاں پہ ہم subtract کریں گے تو 16 اور divide کر لیں گے تو ایک آنس اس کا 8 آجائے گا اب یہ جو ہمارے پاس دو آنس آئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں rational number ہے یعنی یہ p over q کی form میں لکھے جا سکتے ہیں ان کے denominator میں ہم لکھ سکتے ہیں اور یہ دونوں unequal ہیں تو ہم اب یہی والی line دوبارہ لکھیں گے اور ساتھ اس کو ہم لکھ دیں گے لہذا ثابت ہوا hence improved یہ ہم نے ثابت کر دیا یہ roots are rational real and unequal اس line کو ہم نے دوبارہ لازمی لکھنا ہے کیونکہ یہ ہم نے بتایا ہے کہ یہ process کر کے ہم اس چیز کو proof کر چکے ہیں کہ اس کی roots ناتik حقیقی اور نابرابر آئیں ہیں question number 2 کا second part solve کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کو standard form quadratic ایکویشن کی اس سے compare کریں گے تو a کی value 2 b 3 اور c 7 آجائے گی اب جو discriminant ہے یعنی فرق نندہ اس کا formula لکھیں گے b square minus 4 ac اس کے اندر اس کی values کو put کریں گے square open کیا minus 4 2 8 اور 8 7 56 دونوں values کو subtract کریں تو minus 47 آجائے گا اور یہ 0 سے less آیا ہے تو ہم نے rule پڑا تھا کہ جس کا فرق نندہ یعنی discriminant 0 سے less آئے گا اس کے جو roots ہوں گے وہ imaginary یعنی unreal ہوں گے complex conjugate ہوں گے roots are imaginary complex conjugate اب اس چیز کو proof کرنے کے لیے کہ اس کے roots imaginary ہے ہم اس equation کو solve کریں اور quadratic formula apply کریں اس کے لیے a b c کی value سمجھ چاہیے ہوں گی اور quadratic formula ہے minus b plus minus under root b square minus 4 ac over 2 a values put کر اس کو simplify کریں گے squares open کر لیں گے minus 3 plus minus 9 minus 56 over 4 اس طرقے سے x کا آنس آگیا 3 minus 3 plus minus under root minus 47 by 4 آگیا تو آپ کو پتا ہے کہ اگر square root کے نیچے کوئی value minus کے سائن کے ساتھ آئے تو وہ imaginary ہوتی ہوتی لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اس کے root جو ہے وہ imaginary ہے تھرڈ part solve کرتے ہیں اس کو compare کریں گے quadratic equation سے اور یہاں سے a value 16 b value minus 24 اور c value 9 آجائے گی discriminant find out کرتے ہیں اس کے لئے formula apply کرتے ہیں b square minus 4 ac values put کریں 24 کا square لیں 4 کو 16 سے multiply کیا تو 64 اور 9 سے multiply کیا تو 5 76 دوروں cancel ہو جائیں گے اس طریقے سے اس کے discriminant کا آن 0 آئے گا اگر discriminant 0 آئے تو اس کا مطلب ہے کہ roots اس کے rational ہوں گے اور equal ہوں گے اب اس کا ہم verification کریں گے اس کے لئے ہم again a b c کی values لیں گے اور اس کو quadratic formula میں put کر x کا آنس نکال لیں quadratic formula ہم نے لکھ لیا اب اس میں values put کر دیتے ہیں ان کو simplify کریں گے اور جو آنس ہمارا یہاں b square minus 4 a سکھا چکا ہے وہ ہی آنس یہاں پہ آئے گا 16 to 32 square root کے نیچے 0 بچا اور 0 کا square root 0 ہی ہوتا ہے اور 0 کو کسی بھی number کے اندر add کریں یا subtract کریں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دونوں ایک دوسر سے cancel ہو رہے ہیں 8 3 24 8 4 32 simplification کے بعد 3 by 4 آگئے اب x کی value 3 by 4 آئی ہے یہ equal ہے اور یہ rational بھی ہے تو proof ہو گیا کہ roots جو ہیں وہ rational اور equal ہیں question number 2 کا last part solve کرتے ہیں اس کا compare کریں گے اس کو اس کے standard quadratic equation سے تو پھر ہمیں a b اور c کے out ہو جائیں گی discrimination find out کرتے ہیں یعنی b square minus 4ac value find out کرنی ہے اس میں values put کریں square open کریں 49 4 3 12 12 13 سے multiply کیا 156 minus minus plus دونوں کو add کیا 5 0 سے greater آیا ہے لیکن یہ کسی کبھی whole square نہیں بنتا تو اس وضاء سے جو اس کے roots بنیں گے وہ irrational اور unequal ہوں گے اب اس بات کو proof کرنے کے لیے ہم اس کو solve کریں گے equation quadratic formula میں اس values کو put کریں a b اور c quadratic formula x equal minus b plus minus under root b square minus 4 a c over 2 a a b اور c کی values put کریں simplify کریں گے اس طریقے سے x کے دو آنس آگے ایک minus 7 plus under root 205 اور x کی value آگئی minus 7 minus under root 205 over 6 square root 205 کا مطلب ہے کہ یہ irrational number ہے کیونکہ اس کا square فانڈ اؤٹ نہیں کر سکتے اور یہ دونوں unequal بھی ہیں so proof ہو گیا کہ اس کے roots irrational اور unequal ہیں